میرا نام بصیرت خان ہے میرا تعلق زلح خیبر تحصیل لنڈکوتل زرگران گاؤں سے ہے میں بیسیکلی شنواری ہوں اور میری ایڈوکیشن میں پلی بڑی پشاور میں ہوں میں نے ماسٹرز کیا ہوئے انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس میں میرے جو پشاورانہ ہے ورک ایکسپیرنس جو میرا ہے میں نے انٹرنیشنل ایکسپیرنس میں کام کیا ہے سوشل سیکٹر میں میں نے کام کیا ہے تقریباً سات آٹھ سال کا میرے ایکسپیرنس ہے بیسیکلی ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں میرا کافی ایکسپیرنس ہے ابھی پولیٹیکل سائٹ پہ آنا میں اپنے پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی اور الہاج کاروان تاج محمد افریدی اور شای جگل صاحب کا تحیل دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سیٹ کے لئے منتخب کیا اور میں کوشش کروں گی کہ جو میرے علاقے کے لوگوں کی امیدیں ہیں مجھ سے میں ان کو برپور طریقے سے نباس سکوں دیکھیں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے علاقوں میں ایک پسماندہ رہ چکے ہیں ابھی ان کو کئی موقع ملا ہے تو وہاں پہ تو اول نزدیک سکول ہے نہیں پرائمری لیول کے جو سکول بھی ہیں وہ بھی دور ہیں جو کہ پھر آگے اگر آپ اس کو ہائی میٹریکولیٹ کے سکول پر وہ بھی ایک ہی ہے زلی خیبر میں صرف ایک ہی سکول ہے پھر اگر کالیج میں لڑکی آ جاتی ہیں تو اس کی بھی اس طرح فسیلیٹیز نہیں ہیں بہت سے کم لڑکی پشاور میں آ جاتی ہے پڑھائی کے لئے جن کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی پھر آپ کلچرل آپ پہ پابندی آ جاتی ہے کہ بیٹی کو اکیلے بجوا نہیں سکتے پھر یہاں پہ اٹھ کے لئے پوری فسیلیٹیز آرینج کرنا یا خود ان کے ساتھ آنا بندہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا تو مشکل تو تھا ایسا نہیں تھا کہ جب میں جوب سٹارٹ کر رہی تھی تو کرٹیسزم میری فرز جوبی بھی کافی زیادہ تھی فرز ٹائم تھا لوگوں کے لئے ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہی ایک مشہلرہ لوگوں کے لئے بن رہا ہے کہ اگر یہ تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں بینگ این ایم پی اے اگر آج میں بصیرت خان اگر ایم پی اے ہو سکتی ہے تو آپ لوگ کی بیٹیاں بھی کل کو ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ میں ہوں تو ہمیشہ میں ہی رہوں گی ہمارے علاقے کی لڑکیاں ماشاءاللہ وہ کانفیٹنٹ ہے وہ کابل ہے ان کو صرف پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو اگر آپ اپنے والدین اپنی بچیوں پہ تعلیم کی طرف ان کا مطلب اپنی بچیوں پہ تعلیم حاصل کروائیں گے انشاءاللہ کل کو ان میں سے ایک لڑکی پھر پارلیمنٹ ضروری نہیں کہ پارلیمنٹ میں زندگی کے ہر فیلڈ میں وہ جا سکتی ہے چیلنجز کافی زیادہ ہے دیکھیں سوشل سیکٹر تو ایک سمال اس تک ہے محدود جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ ایک محدود پیمانے پر ہے پولیٹیکل تو آپ پورے ایریا کو رپریزنٹ کر رہے اور اس میں قسم قسم کے مسائل آ رہے ہیں اگر میں ایڈیوکیشن کو دیکھوں تو ایڈیوکیشن میں بیسک فیسیلیٹیز نہیں ہیں آپ یقین مانیے کہ جب میں نے مختلف سکولوں کا دورہ کیا ایک مہینے میں تو میں حیران رہ گئی کہ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین بچوں کو نہیں بجواتے والدین تو بجواتے بھئی ادھر فیسیلیٹیز نہیں ہیں ادھر کلاس آپ کے پاس بکس نہیں ہیں ادھر فیفت کلاس تک صرف ایک ٹیچر ہے مجھے اب بتائے کہ ایک ٹیچر ایٹ اٹائم پانچ کلاس کے بچوں کو کس طرح پڑھائیں گی اور ہم یہ امید کرتے کہ بھئی فاٹا کے بچے جو ہیں وہ آگے نہیں آرہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے بھئی کیسے پڑھے لکھے ہوں گے ایٹ لیسٹ تو تری ٹیچرز تو ہوں ادھر بیٹنے کی جگہ نہیں ہے اس ٹف اور ہارٹ ایریا میں اس موسم میں وہ بچے زمین پر بیٹے ہوئے ہیں اگر آپ ہیلتھ کی بات کریں یہ میں صرف ایڈوکیشن کی وہ باتیں کریں جو سٹارٹ میں ان بچیوں کی میں بات کریں جو پرائمری سیکشن کی ہے ہائی تو ادھر سکول ہی نہیں ہے ہائی کا تو آپ چوڑ دیں سکول ہی نہیں ہے اگر آپ ہیلتھ سیکٹر میں جائیں ہیلتھ سیکٹر میں میں سب سے پہلے گائنی کی پہلے تو ڈسٹرک خیبر تحصیل لنڈی کوتن میں اگر آپ جائیں تو ایک ہی ہسپٹل ہے اور اس ہسپٹل میں اگر آپ گائنی کے سیکشنز پہ جائیں اگر آپ جمروت کے ہسپٹل کی بات کرتے ہیں یہ لنڈی کوتن کی ادھر اتنی ٹن ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ وہاں پہ بچہ اور ماں کس طرح سروائف کر رہے ہیں وہاں پہ بجلی چوبیس گھنٹے کے بجائے ہمارے ہسپٹل کو چار گھنٹے کی بجلی دی جاری ہے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ آگے آپ بات کریں مطلب اگر ادھر بجلی نہیں ہے اگر ہمارے ایک ایسے سینسٹیف ایریا ہسپٹل مطلب آپ سب کو چھوڑے گریلو زندگیوں کے تو میں بات کرتی نہیں ہسپٹل کو اگر بجلی نہیں دی جاری تو باقی گریلو خواتین کے لئے میں کیا بات کروں میری ابھی ڈونر سے ایک دو میٹنگز ہوئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگی کچھ ڈیفرنٹ اور ڈونر کے ساتھ فیمل ایڈوکیشن اور وہاں پہ جو ہم وکیشنل ٹریننگز اگر ہم کہیں ڈیفرنٹ وکیشنل ٹریننگز ایڈوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ میرا مین فوکس جو ہوگا وہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ ہے جتنا مجھ سے ہو سکے گا جتنا میری کوشش ہوگی کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں بہتری علا سکوں کیونکہ یہی بنیادی چیزیں ہیں ایڈوکیشن آپ کا مستقبل چینج کر سکتے ضروری نہیں ہے کہ لڑکیاں پڑے لکے تو وہ آگے جاپ کرے لڑکیاں پڑے لکے گی تو آپ کا جو گر کا انوائلمنٹ ہے وہ چینج ہوگا اٹومیٹکلی تو میرا مین فوکس ایڈوکیشن اور ہیلتھ ہی ہے میری ان سے ایک درخواست ہے تمام والدین سے کہ براہ میں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں جتنی میں سمجھتی ہوں کہ لوسز ہیں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے لیکن اٹلیس آپ ان کو بجوائیں ان کو بجوائیں ان کو تعلیم دلائیں وہ اگر آگے جاپ کرتی ہے نہیں کرتی ان کی اپنے لیے مستقبل کے لیے وہ بہتر ہے دوسرا میں نے مجھے کچھ ایشوز ہیں شکر ہے کہ آپ لوگ کی توسط سے میں یہ بات آگے کمیونٹی تک پہنچا سکوں مجھے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت سے جو کمیونٹی میں الہویز جاتی ہیں وہ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم جو ان کو میڈیسن دیتے ہیں یا اگر ہم ان کو کچھ گائیڈنس دیتے ہیں تو کمیونٹی کی فیمل ہمارے ساتھ اس طرح کاؤپریٹ نہیں کرتی ہم میڈیسن ایک بچے کے لیے دیتے ہیں وہ دیتے دوسرے بچے کو ہیں تو میں آپ لوگ اسے ریکویسٹ کروں گی کہ برائے میربانی جو ہمارے گورنمنٹ کے یا جو انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے جو ڈونرز کے لوگ آپ لوگ کے پاس آتے ہیں اور آپ لوگ کو اگر کوئی مشورہ دیتے ہیں یا کچھ میڈیسن دیتے ہیں تو ان کے ساتھ تاؤن کریں کیونکہ وہ آپ کی اور ہماری ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں شکریہ